اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیزولیشن آف جونے جوز گورنمنٹ محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ڈیزول کیا تھا توڑ دیا تھا ختم کیا تھا زیال حق نے اس کے متعلق بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے ڈیزولیشن آف جونے جوز گورنمنٹ محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ جو ہاف سیولین گورنمنٹ پاکستان میں چل رہی تھی ملیٹری گورنمنٹ کے ملیٹری رول کے ملیٹری کنٹرول کے انڈر میں محمد خان جونے جو پاکستان کا جس کو زیال حق نے اپوائنٹ کیا تھا وہ وزیر عظم نہیں تھا سیلیکٹیڈ تھا اس کے متعلق اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں افغان وار کے بارے میں بات کی تھی افغانستان اور سویت یونین کے متعلق جو بات جنگ لگی تھی اس میں پاکستان کا کیا رول تھا پاکستان نے انٹرفیر کیوں کیا تھا اور بہت ساری باتیں کی تھی تو سب سے پہلے جو پہلی آؤٹ لائن ہے ڈیزولیشن آف جونے جوز گورنمنٹ محمد خان جونے جو اور ملیٹری کے درمیان اس گورنمنٹ کے درمیان جو کنفلکٹ شروع ہوتا ہے کنفلکٹ بٹوین سیولین اور ملیٹری آتھارٹیز کنفلکٹ کلیشز شروع ہوتے ہیں سیولین گورنمنٹ جو تھی محمد خان جونے جو کی یا ملیٹری آتھارٹیز جو زیال حق جنرلز تھے ان لوگوں کے بیچ میں جو کنفلکٹ شروع ہوا مسائل شروع ہے مطلب کہ پروبلمز جو شروع ہوتے ہیں اب وہ کب شروع ہوتے ہیں اور کیسے شروع ہوتے ہیں نمبر ون آؤٹ لائن ہے ایکسپلوجن ایٹ آجری کیمپ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں یہ ایک کیمپ تھی فوجیوں کی کیمپ آرڈیننس کی جہاں پر ہتھیار وغیرہ تھے جہاں پر دھماکہ ہوتا ہے کوئی بھی ریسپونسبل تھا اس دھماکے کے پیچھے بڑا ایکسپلوجن ہوا اس کی وجہ سے ہنڈریٹس آف پیپل جو تھے وہ مارے گئے تھے مر چکے تھے یہ ہوا تھا ٹین تھ اپریل نائنٹین ٹین تھ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو ٹین تھ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس میں تقریبا سو ایکسو تو ایک گھنٹے میں ہی لوگ مارے گئے تھے اسی وقت ہی کافی لوگ زخمی ہوئے تھے ہنڈریٹس آف پیپل انکلیوڈنگ افیڈرل منسٹر ایک فیڈرل منسٹر بھی اس میں مارا گیا تھا اور اس کے علاوہ اٹ آلسو ڈیمیجڈ دھ پراپرٹی اس کی وجہ سے جو پراپرٹی تھی اس کو بھی کافی سارا نقصان ہوا تھا تو اس میں ملٹری آتھارٹی جو تھی تقریبا اسی پر ہی لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ اس دھماکے میں جو ریسپونسبل ہیں وہ آرمی جنرلز ہیں یا آرمی آتھارٹی ہے اسی لیے جو جنرل زیالحق کی آتھارٹی آرمی جنتا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر انکوائری ہو یا جو بھی مطلب ریسپونسبلٹیز کی ہمارے اوپر آ جائے ہم گناہگار بن جائے اسی لیے یہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ جو نے جو ایگریڈ انکوائری جو نے جو کو جو پریشر تھا پولٹیکل پارٹیز کا یا میڈیا کا یا کچھ بھی تو وہ اب ایگری ہو گیا کہ جو آن دا اوجری کیمپ ٹریجڈی جو ٹریجڈی ہوئی تھی دس اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو اس پر انکوائری کرنے کے لیے محمد خان جونے جو وزیر آزم آف پاکستان اب راضی ہو گیا جس میں ملٹری آتھارٹی راضی نہیں تھی یہ بھی ایک بنیاد بن گیا ریزن بن گیا کہ سیویلین اور ملٹری جو گورنمنٹ تھی ریلیشنز کے درمیان جو مسائل شروع ہو جاتے ہیں کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے which was not favorable to the military آتھارٹی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد یہ ایک ریزن جس کی وجہ سے جونے جو اور ملٹری آتھارٹی کی بیچ میں کنفلکٹ ہوا نمبر two point two cause افغان وار سیٹلمنٹ جو افغان وار تھی اس میں سیٹلمنٹ کے لیے پاکستان نے بھی کافی اچھا کردار ادا کیا تھا زیال حق کی ملٹری جنتہ کو فائدہ ہوا تھا کیونکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس امریکہ نے زیال حق کو کافی ساری فنڈنگ کی تھی کافی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ کافی جو جنرلز تھے آرمی کے جنرلز وہ بڑے شہکار بن گئے تھے اور اس کے علاوہ زیال حق جو انٹرفیر کر رہا تھا افغان وار میں مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا تو یو ایس اے یونائٹیڈ اسٹیٹس یا سعودی عربیازی یا کچھ اور ممالک تھے اسپیشلی یو ایس اے سے فنڈنگ ہو رہی تھی جس میں محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ کو تو فائدہ نہیں تھا لیکن زیال حق کی ملٹری آتھارٹی ملٹری جنتہ کو فائدہ تھا اس لیے بھی ایک کلیش پیدا ہو گیا کیونکہ جنوہ جو اکارڈ تھا جنوہ ٹریٹی ایک ایگریمنٹ تھا جو ساویت یونین جس کی وجہ سے افغانستان سے واپس چلی جاتی ہے ودرا کر دیتی ہے اپنی آرمی کو واپس بلا لیتی ہے اس میں محمد خان جونے جونے شرکت کی تھی بھرپور اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو پولٹیکل لیڈرز تھے پاکستان کے اسپیشلی بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی لیڈر چیئرمنٹ تو اس کو بھی انوائٹ کیا تھا تو یہ بھی اس نے بھی ایک مسئلہ پیدا کر دیا اس نے بھی ریلیشن کو خراب کر دیا جو سیول اینڈ ملیٹری کے ریلیشن کو خراب کر دیا کنفلیکٹ پیدا ہو گیا کیونکہ زیال حق تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کے خلاف تھا یا جو بھی جماعتیں تھیں سیاسی جماعتوں کے خلاف تھا بینظیر بھٹو کے خلاف اسپیشلی تھا اور اس کے علاوہ جو افغان وار تھی اس میں زیال حق کے کافی مفادات تھے اس لیے وہ اس میں انٹرفیر کرنا چاہتا تھا اس کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتا تھا لیکن محمد خان جو نے جو نے اس ایگریمنٹ پر سائن کر کے وہ کنفلیکٹ ختم کروا دیا ٹھیک اس میں اور بھی ممالک تھے افغان وار سیٹلمنٹ نائنٹین ایٹی ایٹھ جو نے جو ٹک پارٹ انڈیپینڈنٹلی اس نے آزادی سے پارٹسپیٹ کیا انڈ ہی انوائٹیڈ لیڈرز آف دا پولٹیکل پارٹیز جو میں نے آپ کو بتایا انکلیوڈنگ بینظیر بھٹو تو یہ بھی ایک ریزن بن گیا جس کی وجہ سے ملٹری اور سیویلین گورنمنٹ میں کنفلیکٹ ہو گیا ایک مسئلہ ہو گیا اچھا اس کے بعد کچھ اور بھی ریزن تھے جو محمد خان جو نے جو تھا وہ انڈیپینڈنٹلی کافی ایسے سٹیپس لے رہا تھا کافی کچھ کام کر رہا تھا انڈیپینڈنٹلی لیکن وہ اپوینٹیڈ تھا وہ ملٹری گورنمنٹ ملٹری جنتہ ملٹری رول کے انڈر میں تھا پھر بھی اس نے کافی ایسے کام کیے جیسے کہ جو مارشلہ تھی تھرڈ مارشلہ کو ختم کروا کے بعد میں سیویلین گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو اس نے چلایا اس نے کافی کچھ ریفارمز لائے تھے تو برحال اس کے بعد جیسے ہی یہ مسائل ہوتے ہیں تو زیال حق جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنا پاور لوز کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے جو اس نے سیویلین گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں بنائی تھی وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈومننٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ جو اس کی پاپولیٹی ہے اسلامائیزیشن کے ثروع اس نے کمائی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے اس نے گورنمنٹ محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ کو توڑنے کا سوچا نیشنل اسیمبلی کو توڑنے کا سوچا محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کا سوچا اس کے بعد آٹلائن ہے نیشنل اور پروینشل اسیمبلیز نیشنل اور پروینشل اسیمبلیز کو ڈیزول کرنے کا اس نے سوچا اب آن 29 مائی 1988 نیشنل اسیمبلی کو توڑا گیا کب 39 مائی 1988 کو 30 مائی 1988 کو پروینشل اسیمبلیز کو توڑا گیا گورنرز نے توڑا تھا زیال حق کے کہنے پر تھیک ور ڈیزولڈ بائی زیال انڈر آٹیکل 58 2 بی اب یہ جو آٹیکل 973 کانسٹیٹیوشن کا تھا پہلی بار زیال حق نے استعمال کیا جو ایٹھ امینڈمنٹ میں اس نے یہ آٹیکل بنایا تھا ایڈ کیا تھا جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کو پاوس مل گئے تھے کہ وہ ڈیزول کر سکتا ہے نیشنل اسیمبلیز کو پروینشل اسیمبلیز کو گورنرز کے طرح تو دوستو 58 2 بی یہ آٹیکل ایک ایسا آٹیکل ہے جس کی وجہ سے بعد میں بھی پولٹیکل کرائیسز آئے تھے جو زیال حق نے انٹروڈیوش کیا تھا اچھا اب محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اب اس نے فیصلہ کیا اناؤنس کیا کہ وہ کیر ٹیکل حکومت بنائے گا ایکٹنگ حکومت بنائے گا جو ٹیمپریری حکومت ہوتی ہے ٹھیک اچھا اب ہماری آٹلائن ہے کیر ٹیکل گورنمنٹ ویڈاؤٹ پرائم منسٹر پرائم منسٹر کے بغیر کیر ٹیکل گورنمنٹ اس نے بنائی نمبر ون پوائنٹ زیا فارمڈ دے کیر ٹیکر کیبنیٹ انڈر دے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو بی ویڈاؤٹ دے پرائم منسٹر اب زیال حق نے جو پہلے سے میمبرز تھے نیشنل اسیمبلی میں مجلس شورہ میں ان لوگوں کو ہی ہائر کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ری اپوائنٹ کیا لیکن جو کلوز تھے محمد خان جونے جو کے کلوز تھے یا اس کی فیور میں تھے یا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس اس کو دے رہے تھے تو ان لوگوں کو ری اپوائنٹ نہیں کیا پھر سے کیر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں رکھا ٹھیک اب کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے مطابق پرائم منسٹر کے بغیر نہیں چل سکتی کیونکہ جو بھی فیصلے پریزیڈنٹ لے گا تو اس میں پرائم منسٹر سے صلاح مشورہ ضرور لینی ہوگی اس کو لیکن اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ جو اس نے بنائی تھی آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو بی کے تحت اس میں پرائم منسٹر نہیں تھا ویڈھاوٹ پرائم منسٹر ٹھیک یہ زیال حق کے دور میں ہوا تھا اچھا اس کے بعد جو نیشنل اسیمبلی اور پرائم منسٹر اسیمبلی ڈیزولو کی گئی تھی تو اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے غیر آئینی کام ہے جو زیانے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں جو آؤٹلائن ہے ڈیزولیوشن آف اسیمبلیز چیلنجڈ ان لاہور ہائی کورٹ ٹھیک محمد شریف وی اے فیڈریشن آف پاکستان جس کیس کو نام دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کا ٹائٹل رکھا تھا محمد شریف وی اے فیڈریشن آف پاکستان اس کے بیچ میں یہ کیس تھا لیکن پھر بھی لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی ججمنٹ آف ہکورٹ لاہور ہائی کورٹ ان فیور آف زیا زیا کے ہی فیور میں تھی اس کے بعد یہ اپیل پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کی گئی تو دوستو یہ اس کو نام دیا گیا سیف اللہ سیف اللہ وی سیف اللہ وی فیڈریشن فیڈریشن آف پاکستان فیڈریشن آف پاکستان یہ سپریم کورٹ میں پھر سے چیلنج کیا گیا لیکن اس وقت بھی جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن تھا اس کو ہی کنٹینیو رکھا گیا ٹھیک بعد میں جیسے زیا الحق کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وقت سپریم کورٹ نے بیان دیا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیشنل تھا لیکن جب وہ زندہ تھا تو اس وقت اس کی فیور میں ہی دیا تھا ٹھیک اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے ڈیتھ آف زیا الحق زیا زیا الحق کی ڈیتھ ہوئی تھی کب ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی یہ آؤٹلائن میں نے کچھ یہاں لکھی ہے زیا واز کلڈ کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ مارا گیا تھا کلڈ ٹھیک ان ایئر کریش جہاز کے تباہ ہونے میں آن سیونٹین آگسٹ نائنٹین ایٹ کو سترہ آگسٹ انیس سو اٹھاسی کو وہ مارا گیا تھا نیئر بہاول پر بہاول پر کے قریب وہ کہیں سے واپس آ رہا تھا پروگرام سے تو وہاں پر اس کا جہاز جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے ویتھ ای نمبر آف جنرلز انڈ ٹو امریکن ڈپلومیٹس انکلیوڈنگ یو ایس ایمبسیڈر ٹو پاکستان اچھا جس میں کافی جنرلز تھے یو ایس اے کے ڈپلومیٹس تھے جس میں ایمبسیڈر بھی تھا ایک یو ایس اے ٹو پاکستان وہ بھی مارا گیا جہاز میں تھے اس جہاز کا نام ہے سی ون تھرٹی ٹھیک اچھا جیسے ہی زیال حق کی ڈیتھ ہو گئی وہ وفات کر گئے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ٹیمپریری پریزیڈنٹ کون ہوا تھا چیئرمین آف سینٹ سینٹ کا چیئرمین اسحاق خان اسحاق خان اچھا گلام اسحاق خان سوری اس کا نام ہے گلام اسحاق خان بیکیم ایکٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا جیسے ہی اچھا زیال حق نے جیسے یہ گورنمنٹ ختم کی تھی محمد خان جنے جو کی تو اس وقت اس نے الیکشن کا بھی وعدہ کیا تھا نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں تو اس کے متعلق نیکسٹ لیکچر میں الیکشنس والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کی تاریخ کے متعلق انشاءاللہ یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو کائنڈلی آپ مجھے بتاتے رہیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ